اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ابنان شمس محمد محترم ناظرین آج ہم فارمولیشن بنا رہے ہیں نمبر کپیلا کی اور یہ سب سے پہلے ہم نے یہ نمبر کپیلا جو یہ نوڈل ہم مکسر میں ڈالیں گے اور یہ ہم نے ڈالی ہے ساڑھے بارہ کلو آدھی بھوری آدھی بھیک کا آدھے توڑے کا ہم آج بھیک بنا رہے ہیں بیج بنا رہے ہیں اور یہ لکڑ سلکڈ دوستو آج میں ڈال رہا ہوں اس میں یہ دو کلو لکڑ سلکڈ میں ڈال رہا ہوں ساڑھے بارہ کلو نمبر کپیلا اور لکڑ سلکڈ میں ڈال دیا ہے دو کلو یہ بہت بہترین فارمولا ہے اور سردیوں میں بہت مفید اور کارامد فارمولا ہے ابھی یہاں پہ کچھ کیمیکل ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہ ہم نے جو ڈالا ہے کیسٹر آئل ڈالا ہے سو گرام ابھی ہم پی جی ڈال رہے ہیں اس میں پی جی ہم ڈالیں گے اس میں سو گرام تو پی جی کا کام آپ کو پتا ہے سابون کی وائنڈنگ کرتا ہے اور کریکس نہیں آنے دیتا ہے ابھی گلیسرین ہم نے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں وہ بھی ہم سو گرام گلیسرین اس میں شامل کر رہے ہیں اگر کچھ کیا آ رہی ہے تو آپ کے سابون میں تو گلیسرین آپ زیادہ استعمال کریں ابھی ہم یہاں پہ یہ استعمال کر رہے ہیں اپنا کوکو بٹین جس کو ہم کنڈیشنر بھی کہتے ہیں تو وہ بھی ہم نے سو گرام اس میں شامل کر دیا ابھی نیچس جو ہے ہمارے پاس یہ ہے پرل لکڈ ہے یہ بھی ہم سو گرام اس میں شامل کریں گے ایک ہی برتن میں ہم سارے کیمیکل مکس کر رہے ہیں تو یہ ہے ابھی وائٹننگ کریم ہم شامل کریں گے اس میں پانچ سو گرام یہ سموتھ کریم بھی کوئی لوگ کہتے ہیں وائٹننگ کریم بھی کہتے ہیں برحال سموتھ کریم جو ہوتی ہے یہ بلکل وائٹ ہوتی ہے یہ کریم ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ بھی میرے پاس اویلیبل ہے تو یہ پانچ سو گرام ہم استعمال کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے لکڈ کیمیکل تھے وہ ہم نے مکسر میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر رہے ہیں یہ نمبر کپیلا کی نوڈل ہے اس کی آج ہم فارمولیشن کر رہے ہیں اور یہ ابھی سموتھ کریم جو ہم نے تولی تھی وہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پانچ سو گرام اس کو دوستو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد دوسرے انگریٹر ڈالیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا کلر ہم ایٹ کریں گے دس گرام کے قریب ہم تو اندازے سے ہم نے شامل کر دیا ہے پرہ لاب تول کے اس میں ایٹ کیا کریں پنک کلر کا سابون بنا رہے ہیں اور پنک کلر ہم نے اس میں ڈالا ہے پنک کلر کی یہ مکسنگ ہو رہی ہے اچھی طرح یہ ایون گریڈ کا فارمولا ہے بہت اچھا فارمولا ہے اور ابھی یہاں سے ہم مکسر میں بائے نکال رہے ہیں نکالیں گے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آج کا فارمولا ہم جسٹ پلوڈر جو ہم نے لگایا ہے خیرپور میں خیرپور کا ایک شہر ہے پریالو وہاں پہ ہم نے یہ سٹیپ لگایا ہے اس کی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں مشین کی تو ہم نے یہاں پر فل بھر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہماری مشین کی جو پائداری ہوتی ہے اور جو پرفارمنس ہوتی ہے ہم فل لوڈ ڈال کر پھر ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہ پنک کلر کی ہماری پہلا راؤنڈ ہمارا اسٹارٹ ہو گیا ہے دوستو اس میں آج میں ڈسکرپشن نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ آدھا بیگ ہے آدھا بیگ کی ڈسکرپشن آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی اسی لیے کسی اور ویڈیو میں میں ڈسکرپشن لگا دوں گا برحال آپ جو ہے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتانا کہ یہ سابن کی کاسٹ آپ کو کتنے پڑے گی تو یہ پہلا راؤنڈ ہمارا چالو ہے ہاں پر فل ہے ہمارا چینج کا اپلوڈر ہے دوستو یہ پیالو خیرپور میں ہم نے یہ سٹ اپ لگایا ہے فیاض محمون کا اس کا ویڈیو پہلے میں نے بنیا تھا اور اس کا نمبر بھی فیاض بھائی نے آپ کو بتایا تھا ابھی یہ ہمارا یہ ہاں پر فل بھر گیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس میں اور مال ڈال رہے ہیں تاکہ راؤنڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو موٹی جالی کا اس کے بعد ہم دوسری چلائیں گے تو یہ میرے ابھی ہم نے دوسرا راؤنڈ چالو کیا ہے اسی کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے موٹی جالی کے ساتھ یہ بھی ہم نے ہاں پر اس کو اس کا فل کر دیا ہے تو یہاں پہ ہمارا تیسرا راؤنڈ ہے سوری دوسرا راؤنڈ ہی ہے موٹی جالی کا مال کی سموتھ نے ساپ چیک کر سکتے ہیں دوستو کتنا بہترین مال ہے اور ہم یہاں پہ خوشبو ایڈ کریں گے ڈھائی سو گرام ڈھائی سو گرام ہم نے بلکہ ایک سو پچیس گرام یاس ایک سو پچیس گرام ہم نے خوشبو اس میں شامل کی ہے اور یہ ہم ہاتھ سے ہی اس کو ہم مکس کر رہے ہیں تو یہ ہماری مکسنگ جاری ہے مچھر جلی کا راؤنڈ ہم نے جو ہے وہ ریکارڈ میرے سے میں بھول گیا تھا وہ نہیں کر پایا مچھر جلی کا بھی ایک راؤنڈ ہے اور اس میں میں نے ایک اور بھی گلتی کی ہے ایس ایل ایس میں نے نہیں ڈال آئے اس کے لئے معذرت ہے تو مچھر جلی کا راؤنڈ ابھی اس کو دوبارہ لگا رہے ہیں سوری پہلے بھی لگایا تھا ابھی دوبارہ بھی ہم مچھر جلی کا ایک راؤنڈ لگا رہے ہیں تو پہلے دو موٹی راؤنڈ چلائے تھے اس کے بعد ایک مچھر جلی کا مچھر جلی کا ابھی اس میں خوشبو مکس کر کر اور پھر دوبارہ ہم مچھر جلی کا راؤنڈ چلا رہے ہیں تاکہ سابن کی رگ رگ میں خوشبو بیٹھ جائے تو یہ دیکھیں ہمارا ہاپ پر ہمیشہ فل ہوتا ہے مال کا یہ افاق بھائی کھانے وال سے آئے ہوئے ویڈیو بنانے کے لئے تو افاق بھائی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں میں بھی ساتھ میں ویڈیو بنا رہا ہوں مچھر جلی کا راؤنڈ بھی چل رہا ہے دوستو یہ ٹیسٹنگ ہمارا ایک ویڈیو تھا پریالو خیرپور میں اس کا تفصیل یہ ویڈیو میں پھر کبھی جا کے فیاض بھائی کی فیکٹری میں جا کے میں بنا کے آوں گا اور اس کے ویوز بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تھوڑی کی بارش ہو رہی تھی اسی لئے جلدی میں تھے آپ ابھی یہ صرف سابون کی شائننگ دیکھو چمک دیکھو آؤٹ کلاس کی پرفارمنس ہے مشین کی چینج کا اپلوڈر ہے ابھی یہاں پہ ہم یہ پنچ کر رہے ہیں تو یہ پنچ جو ہے مال تھوڑا تا گیلا تھا اسی لئے پنچ یہ پس گیا ہے دوبارہ ہم ڈائی کو ساف کر کے پھر پنچ کریں گے یہ وائر کٹر پہ ہم کیک کٹنگ کر رہے ہیں اگر آپ کا سابون فس جائے پنچنگ کے دوران تو دو چار سیکنڈ کے لئے چھوڑ دیا کرو ابھی ہم دوبارہ پنچ کر رہے ہیں سابون کو اور دیکھتے ہمارا سابون پنچ ہو رہا ہے نہیں پنچ ہو رہا ہے برحال اس مرتبہ ہم نے شاپر بھی لگائی ہے تاکہ جلدی سے پنچ ہو جائے اور ہم نکل جائیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے تو یہ فیاض بھائی کا سابون ہے فیم ایف ای ایم کے نام سے فیم فیم سابون ریڈی ہے اس کے ساتھ دوستو مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ